جی دوستو بات کرتے ہیں سیمیلیریٹی بٹوین عمران خان اور ہٹلر دوستو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے ہٹلر کی زندگی کے اوپر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو یا پھر ہٹلر کی زندگی کو بڑی ہی قریبی سے پڑا ہو کیونکہ عمران خان صاحب کے طور طریقے اور سیاست جس طرح عمران خان صاحب کر رہے ہیں اسی طرح کے طور طریقے اور اسی طرح کی سیاست آج سے کئی سالوں پہلے ہٹلر نے بھی کی تھی سب سے پہلی سیمیلیریٹی کہ جو بھی ہٹلر کے ساتھ تھا وہ محبل وطن کہلایا جاتا تھا اور جو کوئی ہٹلر کے خلاف تھا اس کو غدار وطن کہتے تھے تو آج اگر آپ پاکستان کی سیاست کے اندر دیکھیں تو جو بھی عمران خان کے ساتھ ہے قومی یوتھ والے اسے محبل وطن کہتے ہیں اور جو کوئی بھی عمران خان صاحب پہ تنقید کرتا ہے اسے غدار وطن کہا جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ ہٹلر کی زندگی کو دیکھیں کہ ہٹلر نے چند فوجی افسران کے ساتھ مل کے مجودہ حکومت کو گرایا کو کیا اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ قبضہ جو تھا وہ ناکام ہو گیا اور ہٹلر کو جیل میں جانا پڑا اور جرمنی کے اندر اس وقت بہت لمبی سزا دی جاتی تھی اور سخت سزا دی جاتی تھی جو بھی شخص ملک سے بغاوت کرتا تھا تو ہٹلر کو دوستو پانچ سال کی سزا ہوئی مگر جس طرح عمران خان صاحب کے لوگ عدالتوں کے باہر جاتے ہیں اور دمکیاں لگاتے ہیں اسی طرح ہٹلر کے لوگ بھی دوستو عدالتوں کے باہر جاتے تھے پروٹیسٹ کرتے تھے اور جوڈیشری کے خلاف نعرے لگاتے تھے اور پھر ہٹلر نے جیسے تیسے اپنے سیاسی داؤ پیج کھیل کے اس پانچ سال کی سزا کو ایک سال میں بدل دیا اور جب ہٹلر واپس آیا تو وہ تقریریں کرتا وہ جذباتی تقریریں کرتا اور مذہب کا بھی استعمال کرتا تو دوستو وہ ہٹلر بہت ہی جلد مقبول سے مقبول ترین ہو گیا اور اس کی تقریریں اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں تھا اور نہ ہی ٹیلی ویجن تھا تو اس کی تقریریں پرنٹ میڈیا کے اوپر شائع ہوتی اور لوگ پڑتے اور جذباتی ہو کر ہٹلر کا ساتھ دیتے اور دیرے 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 بہت ہی کم عرصے میں ہٹلر مقبول ترین لیڈر بن گیا اور اس کے بعد پھر اس نے جب قبضہ کیا حکمرانی کی جرمنی کے اوپر تو اس نے جوڈیشری کو اپنے کنٹرول میں رکھا اور اس نے یہ کہا کہ عوام کے لیے جج ہیں جوڈیشری ہے جوڈیشری جو ہے اس کی وجہ سے عوام نہیں تو اس طرح کا نعرہ لگایا کہ جوڈیشری جو ہے وہ عوام کے لیے ہے عوام جوڈیشری کے لیے نہیں تو لوگ جو تھے وہ جوڈیشری کے خلاف ججوں کے خلاف عدالتوں کے خلاف کھڑے ہوتے تو ججوں کو انڈر پریشر کر کے ہٹلر نے بہت سارے اپنے کام کروائے اور پھر جرمنی کے اوپر قبضہ کر لیا اگر آپ اسی پیٹرن کو دیکھیں دوستو تو فواد چوہدری نے کہا کہ عمران حان نے کوئی غلط بات نہیں کی عمران حان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے بلکہ جج کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے ایسا کہا تو دوستو یہ وہی پیٹرن ہے جو اب عمران حان صاحب کھیلتے ہیں یہ وہی پیٹرن ہے جو کہ ہٹلر نے کھیلا تو عمران حان صاحب کی سیاست اور ہٹلر کی سیاست بہت ملتی جلتی ہے دوستو کیا عمران حان صاحب جمہوریت چاہتے ہیں بلکل بھی نہیں عمران حان صاحب کی سیاست کے اندر سے فاشزم کی بدبو آ رہی ہے جمہوریت کی خوشبو نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا پاکستان زندہ بعد